نمشکار بہت سواگت ہے آپ سب کا دیکھ رہے ہیں آج کا خاص جوتش زراہت کے میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا اشٹو فرنڈ سنتوش سنتوشی چودہ اور پندرہ تاریخ کو آپ ہم سے لخنوں میں مل سکتے ہیں فٹا فٹ آنن فانن میں ہم نے ایک کارکٹرم بنا لیا ہے لخنوں والوں کے لیے تو دیکھ لیجئے اگر آپ کو ملنا ہے تو آپ نائن فائیب سیکس زیرو ڈبل فور سیون ٹریپل زیرو پر آپ واتس اپ کر سکتے ہیں لخنوں کے علاوہ احمد آباد پونے ممبئی رائپور ناگپور ان سب ساتھ شہروں میں ہم آتے رہتے ہیں تو آپ کسی بھی شہر سے ہیں ان سب جگہوں سے تو آپ ایک بھائی ملنے کا سوائے سنشد کر سکتے ہیں فیلحال کے لیے ہم آپ سے مخاطب ہیں آج کا ویشہ لے کر بار بار سامانوں کا ہاتھ سے گرنا چاہے وہ برتن ہو چاہے موبائل ہو چاہے ٹوٹھ برس ہو چاہے ٹوٹھ پیشت ہو چاہے سرسو کا تیل ہو کچھ بھی ہو ہاتھ سے گرنا کیا سنکیت دیتا ہے اور کیوں ایسا ہوتا ہے آج ایسی جانکاری دے دوں گا کہ آپ سنک جائیں گے اگر آپ کو جوتش ویجیان میں آستھا ہے آپ جوتش ویجیان کے مرم کو سمجھتے ہیں اس کی گہرائی کو سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس ایک بڑا موقع ہے آپ کے پاس ایک بڑا اوسر ہے اس چیز کو سمجھنے کا کیونکہ جو تتھے ہم دیتے ہیں وہ تتھے شودت ہوتا ہے ریسرچ کے بعد ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز ہاتھ سے گرے گا کس کے جس کا لگن اور لگنیش ویک ہوگا لگن 0 سے 5 ڈگری کا ہوا 28 سے 30 ڈگری کا ہوا تو سامان ہاتھ سے خوب گرے گا لگنیش 0 سے 5 ڈگری کا ہوا 25 سے 30 ڈگری کا ہوا تو ہاتھ سے سامان خوب گرے گا سنکیت کیا ہوگا گرنے سے کیا پتہ چلتا ہے یہ ہم ابھی بتائیں گے آپ کو پہلے یہ جان لیجے نمبر دو لگن سوامی کے ساتھ راہو اگر جڑ جائے چاہے دشتگت یا یوتگت چاہے اس کی یوتی ہو راہو اور لگنیش کی یوتی ہو تو بھی آپ کا گریپ ہلکا پڑے گا آپ تیجی سے پکڑ نہیں پائیں گے اور سامان گر جائے گا چاہے اکسرہ ہی گر جائے گا دودھ گر گیا پانی گر گیا کتاب گر گیا کسی کو پکڑا رہے ہیں چاہ بھی گر گیا موبائل تو خوبے گیرے گا تو ایسا ہو سکتا ہے ایسا سمبھو ہے آپ بچ تھوڑی نہ سکتے ہیں لگنیش اور راہو کنفرم مانی ہے یہ نشت ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا سنکیت کیا ہے اس کا تات پرے کیا ہے یہ کیا آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یدی ایسا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو کیا ہو سکتا ہے دیکھئے دونوں پرستطیوں میں یہ سنکیت اچھا نہیں ہے سامان کا بار بار ہاتھ سے گرنا یہ سنکیت کسی بھی صورت میں شب تو ہو ہی نہیں سکتا ہے دونوں استحتیاں جو ہم نے بتایا ہے لگن لگنیش کا ویک ہونا یا لگنیش کا راہو کے ساتھ ہونا دونوں استحتیوں میں آپ کسی بڑی مصیبت میں پھن سکتے ہیں آپ یش کے سکار ہو سکتے ہیں کوئی بڑی بیماری آپ پر آ سکتی ہیں عجیب طرح کا بیہیویئر ہو سکتا ہے بکاوز آف راہو عجیب طرح کا بیہیویئر ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کی مس ہیپننگ ہو سکتی ہے جو آپ کے لیے گھاتک ہوگی بچنے کے لیے آپ کو بس ایک اپائے کرنا ہے اپنے اوپر گو موتر کا چھڑکاو شبہ شام کریے شبہ شام گو موتر کا چھڑکاو شروع کر دیجئے اپنے اوپر گو موتر وہی جو پنساری کی دکانوں پر مل جائے گا میڈیکل اسٹورس پر مل جائے گا وہ گو موتر لے کر کے چھڑکیے آپ کے یہاں گائے پالی جاتی ہو تو وہیں سے گائے تھوڑا سا گو موتر لے لیجئے اور صبح شام چھڑک لیجئے بہت چھوٹا سا پریयوگ ہے اور بہت پیارا سا پریयوگ ہے مطلب اس کے لیے آپ کو بہت محنت نہیں کرنا ہے اور ایک بڑی انہونی سے آپ بچ سکتے ہیں پرکرتی سنکیت دے رہی ہے کنیکشن گرہوں کا ہے اور ریمیڈی ہم بتا دیے آپ کو تو بہت پیاری سی ریمیڈی آپ کو کرنا ہے شبتہ کے لیے اپنے جیون کی کلیان کے لیے اس کو کرتے ہی آپ کو تتشن آنند آئے گا اور آپ ایک اچائی چھویں گے ایک مجبوتی کو پرابٹ کریں گے بہت آبھار آپ لوگ کا وقت کرتے ہیں اس محبت کے لیے محبت بنائے رکھئے گا اور ملاقات کرئے چودہ اور پندرہ تاریخ کو لخنوں میں سنڈے اور منڈے لخنوں میں ملنے کے لیے جو نمبر آپ کے سامنے فلیش ہو رہا ہے کسی بھی نمبر پر کال یا واتس اپ کرئے ہم آپ کا اندزار کریں گے آئیے گا جرور اگر آپ ٹیلیفونک کنسلٹنسی لیے ہیں لخنوں کے آس پاس سے تو بھی آپ مل سکتے ہیں وہ فیس ایڈجشٹ ہو جاتا یعنی اکھٹرہ دینا ہوگا وہ جو دیا تھا آپ نے وہ کلکولیٹیڈ رہے گا گرہ دیپ لینے آ سکتے ہیں ملنے آ سکتے ہیں پیار کرنے آ سکتے ہیں آشروات دینے آ سکتے ہیں تھانکیو آپ کی پیار کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا ہمیں انمت دیجئے گا نمشکار شیرہ دے